بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاش کر رہے ہیں اگر تو آپ نے پیاس کی فصل کاش کی ہوئی ہے یا آپ نے لیسن کی فصل کاش کی ہوئی ہے تو آپ دیکھو گے کہ مارچ اپریل کے مہینے کے اندر آپ کی جو پیاس کی فصل ہے یا لیسن کی جو فصل ہے اس کے پتے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں پتے اوپر سے جو ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور فصل کی جو بڑھوتری ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے کاشو اس وقت جو ہے آپ کی پیاس کی فصل ہے یا آپ کی لسن کی فصل ہے جیسے ہی موسم گرم ہوتا ہے تو اس کو پر ثریپس کا حملہ شروع ہو جاتا ہے ساتھ میں فنگس والی بیماری کا بھی حملہ شروع ہو جاتا ہے یعنی اس وقت آپ کو پیاس کی فصل کے اوپر اور لسن کی فصل کے اوپر دونوں فصلوں کے اوپر آپ کو چاہئے کہ آپ ثریپس کا بھی کنٹرول کر لیں اور اس فنگس والی بیماری کا بھی کنٹرول کر لیں یہ تھریپس جو ہے یہ کس طرح کا کیڑہ ہوتا ہے کس طرح سے نقصان بچا رہا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو ویڈیو کے اندر دکھاتے ہیں ذرا قریب لکھے ہیں دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کے پتے جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس سمجھ جائیں کہ فنگس والی بیماری نے آپ کی فصل کے اوپر حملہ کر دی ہے پتے جو ہیں وہ اس طرح سے سوخنا شروع ہو جاتے ہیں اور بڑوتری جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے ساتھ میں آپ جب پتوں کو دیکھو گے تو آپ کو اس طرح سے پتوں کے اوپر داغ دبے نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان پتوں کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ داغ دبے نظر آ رہے ہیں بڑوتری جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اگر تھریپس کی بات کی جائے تو تھریپس کو دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ کیڑا بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور یہ کونپل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو جو آپ کا پیاز کپ ہوتا ہے وہ آپ نے اس کی کونپل کو کھولنا ہے اسے اسے جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو اس جگہ کے اوپر کونپل کے اندر تھریپس جو ہے وہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے دیکھیں بہت چھوٹا کیڑ ہے اسے ہم کیمرے کے اندر شاید کور نہیں کر سکیں گے لیکن یہ یہاں پہ بہت زیادہ تعداد کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو پچاس چاس سو سو کی تعداد کے اندر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے بہت RT جتنے بھی آپ کو یہ چھوٹے کیڑے نظر آ رہا سارے کے سارے تھریپس این یہ اب یہ بچوں کے بات کی جائیں تو�면ہ اور اس پتے کے اوپر آپ کو یہ میرے انگلی کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً 100 کی تعداد کے اندر تھریپس ساتھ میں یہ بھی آپ کو کالا کالا نظر آ رہے وہ سارے کے سارے تھریپس ہیں اور یہ بھی تھریپس ہے یہ سارے کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارا کا سارا تھریپس ہے اس سے ہوتا ہے کہ یہ رس چوسنے والا کیڑا ہوتا ہے تھریپس جو کہ پتوں کو اس طریقے سے خراب کر رہا ہوتا ہے پتے آپ کے خراب ہو جاتے ہیں تو پتوں کی طاقت ہی پھر لسن میں جاری ہوتی ہے پیاز کے اندر جاری ہوتی ہے جسے لسن اور پیاز کی بڑھوتری متاثر ہو رہی ہوتی ہے پھل آپ کا خراب ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ تھریپس کا بروقت کنٹرول کر لیں گرم موسم کے اندر کلورفین اپیر جو ہے وہ بہت کم ریزلٹ آ رہے ہوتے ہیں اس کے اچھی کمپنی کا کلورفین اپیر اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے آپ کو ریزلٹ آ سکتے ہیں جیسے سوات ایگرو کمپنی کا پیر ایٹ اگر آپ استعمال کرتے ہیں ایک سو پچیس ایمل فی اکڑ کے حساب سے تب آپ کو ریزلٹ آپ مل رہے ہوں گے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اریسٹر کمپنی کا ریڈینٹ اگر استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ کو اچھے ریزلٹ مل رہے ہوں گے اس کے علاوہ جو آپ ایبومیکٹن زہر بھی استعمال کر سکتے ہیں پانچ سو ایمل فی اکڑ کے ساتھ سے ایبومیکٹن زہر آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ ایبومیکٹن کے ساتھ کلور پیری فاس اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں پچاس ایمل فی ٹینکی ڈال کے یعنی کہ دو سو پچاس تین سو میل لیٹر فی اکڑ کے ساتھ سے کلوری پیری فاس بھی ایبومیکٹن کے ساتھ مکس کر کے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ تھریپس بہت اچھے طریقے سے کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن جو تھریپس ہے اس کا کنٹرول آپ کو تب ملے گا جب آپ اسے ایک تو دوبارہ سے رپیٹ سپریے کریں گے یعنی آٹھ دن کے بعد آپ کو دوبارہ سے سپریے کرنا پڑے گا اور آپ کو دو تین سپریے کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ آپ نے تھریپس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح سے آپ جب سپریے کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پانی جو ہے وہ کنپل کے اندر تک جائے زہر جب اندر کنپل کے اندر جائے گا تب بہت اچھے طریقے سے آپ کوئی تھریپس کنٹرول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اگر آپ اوپر سے سپریے کر دیتے ہیں تو کوئی اچھا کنٹرول آپ کو نہیں مل رہا ہوتا کوشش کریں کہ تھنڈے وقت کے اندر سپریے کریں یعنی تین چار بجے کے بعد شام کے وقت اس وقت اگر آپ سپریے کرتے ہیں تو پھر آپ کو تھریپس کا بہت اچھا کنٹرول مل رہا ہوتا ہے تھریپس کے ساتھ ساتھ کیونکہ فنگس والی بیماری کا بھی حملہ اس وقت پیاز کی فصل کے اوپر اور لسن کی فصل کے اوپر نظر آ رہا ہے تو آپ کوئی اچھا سا فنجی سائٹ جس میں ٹیبا کونازول زہر ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے بائر کمپنی کا نیٹیوو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو آئی سیئی کمپنی ہے اس کا پیازول کے نام سے زہر مل رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو کاش ہوئی ان فنجی سائٹ کو اور ساتھ میں تھریپس والا زہر دونوں کو مکس کر کے اگر آپ استعمال کریں گے تو اپنی پیاز کی فصل کو اور لسن کی فصل کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گی وہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ